ریسنٹلی میں جرمنی گیا ہوا تھا ہم تین دوست تھے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا ہم لوگ ناشتہ لینے کے لیے ایک بیکری گئے تو ہم میں سے ایک دوست اندر چلا گیا اور ہم دو دوست بائر اس کا انتظار کر رہے تھے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ آئے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ لائن میں نہیں کھڑے ہیں بیکری اوپن ہے آپ اندر چلے جائیں تو پھر وہ لوگ اندر چلے گئے لیکن اس لمحے میں نے ایک سبق سیکھا کہ ہم لوگ جو ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس میں بھی یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرف حجوم جا رہا ہوتا ہے جس طرف لوگ چل رہے ہوتے ہیں ہم بھی ان کے پیچھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ صحیح لائن ہے جس میں ہمیں جانا چاہیے کیا یہ میرے لئے صحیح ہے جیسے بھیڑوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جس طرف ایک بھیڑ چلتی ہے باقی ساری اس کو پیچھے فالو کرنا لگ جاتے ہیں آئنسٹائن نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ وہ لوگ جو حجوم کے پیچھے چلتے ہیں ان کو وہی ملتا ہے جو حجوم کو ملتا ہے اور نئی راہیں اور نئے رستے ان کو ملتے ہیں جو تنہا سفر کرتے ہیں تو اپنی لائن خود چوز کریں اپنی ڈیڈیکشن خود سیٹ کریں کسی کو بلانگلی فالو نہ کریں تینکیو